میں ان نوجوانوں سے پوچھتا ہوں بتاؤ اگلے سال آئی پیل میں کون سی ٹیم کو زیادہ پیسہ ملے گا ساری دنیا کی نولج ان نوجوانوں کے پاس ہے امریکہ میں کون ناچ رہا ہے ان نوجوانوں کو معلوم ہے ہالی وود میں کون سی فلم ریلیز ہوتی ہے یہ نوجوانوں کو معلوم ہے اسٹیج پر بیٹھنے والے مقدر سے ریپائرمنٹ یہ ہے کہ اسٹیج پر بیٹھنے والا خطیب بذہر کے فرائز بتائے اسٹیج پر بیٹھنے والا خطیب نماز کے فرائز بتائے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں دن رات جس موبائل میں ننگی تصویریں دیکھتے ہو اسی موبائل میں وضو کا طریقہ بھی ہے اسی موبائل میں نماز کا طریقہ بھی ہے اسی موبائل میں حضور کی سنتیں بھی ہیں پھر جو نہیں یاد کر لیتے ہیں پھر جو نہیں نبی کے نمازوں کا نام یاد کرتے ہیں پھر جو نہیں نبی کے صحابہ کا نام یاد کرتے ہیں جو بدنام کرتے ہو دین کو اور کیوں بدنام کرتے ہو علماء کو اور کیوں بدنام کرتے ہو اپنی قوم کو صدر جاؤ آؤ میدانِ کربلا کا پس منظر دیکھو بار بار پیغام کیا ملا ہے میں میدانِ کربلا تم کہتو ہماری امیج خراب ہوتی ہے آج حضرت سنی وحابی کی بات کر دی جائے لوگوں کا مزاج خراب ہو جاتا ہے یہ کیا بات کر دیا ہماری امیج چلی گئی ہمارا وقار چلا گیا میں کہتا ہوں سنا تمہاری امیج کونسی ہے کیا امیج ہے تمہاری تمہاری لڑکیاں سڑکوں پر ننگا ناچ ناچتی ہیں یہ تمہاری امیج ہے تمہارے نوجوان بول اور تاشوں پر پھدکتے ہیں یہ تمہارا امیج ہے تمہارا امیج کیا ہے تمہارا وقار کیا ہے تمہاری عزت کیا ہے حضور کی سرنتوں کو پٹا کر دارے